دوستو اکثر ہم لوگ اپنی خبروں میں بہت سے الیکٹرونک اپلینس کو دیکھتی ہیں جو ہمارے کام کو اصان کر کے ہمارے ٹائم کو بھی بچاتی ہیں پھر بھی ہم لوگ کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان الیکٹرکل اپلینس کے بارے میں جانے تو چلیے دوستو آج ہم ان الیکٹرکل چیزوں میں استعمال ہونے والے سب سے موک کمپننٹ یعنی ٹورائڈل ٹرانسپارمر کے بارے میں جانتے ہیں جان کا 3D کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ مینوفیکٹرین پروسس کو بھی دیکھیں گے جو الیکٹرکل اپلینس میں بولٹیج مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پر اپ کر لیں تو نمبر پہلے پر آتا ہے ٹورائڈل ٹرانسپارمر میکنگ پروسس دوستو ہم نے پیچھلے ویڈیو میں بہت سے الگ الگ ٹرانسپارمر کا مینوفیکٹرین پروسس دیکھا تھا جیسے 3 پیش ٹرانسپارمر, ای آئی ٹرانسپارمر اور پولو ٹرانسپارمر جہاں سب کا ورک سیم تھا لیکن آج ہم آپ کو سب سے الگ اور سب سے بہتر یعنی ٹورائڈل ٹرانسپارمر کی مینوفیکٹرین پروسس دکھائیں گے تو چلیے دوستو اس کا مینوفیکٹرین پروسس دیکھنے سے پہلے اس کے ورک کو سمجھتے ہیں تو ٹرانسپارمر کا سب سے مکھ حصہ ہوتا ہے کور جسے آئیرن سیڈ سے بنایا جاتا ہے پھر اس پر پرائیلون کور لگا کر اس پر پرائیمری کوئل کی وائنڈنگ کرتے ہیں دوستو ایزی کوئل کی مدد سے کررنٹ ٹرانسپارمر کے اندر آ کر سولینوائٹ سیپ میں گھومتا ہے جس سے مینگنیٹی فیل جنریٹ ہونے لگتا ہے اب اس پر سیریز لیئر لگاتے ہیں جو سیکنڈری کوئل کو پرائیمری کوئل سے سپریٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور لاشٹ میں روبر سپریٹر لگا کر ٹرانسپارمر کو نٹ بول سے ٹائیڈلک کرتے ہیں دوستو ٹرانسپارمر کے پرائیمری کوئل میں کررنٹ گھومنے کے کارم مینگنیٹی فیل جنریٹ ہوتا ہے اور یہ مینگنیٹی فیلٹ سیکنڈری کوئل کے کونٹیکٹ میں آنے پر کررنٹ میں کنورٹ ہو کر آوٹپوٹ راستے باہر نکلتا ہے جس سے میں انپوٹ بولٹیج کے کمپیر میں آوٹپوٹ بولٹیج زیادہ ملتا ہے جس سے اپلینس میں بولٹیج کی کمی نہیں ہوتی اور اس کا خاص بات یہ ہوتا ہے کہ یہ ای آئی ٹرانسپارمر سے کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کا مور اپیسیئنٹ پاور کررنٹ کو زیادہ پروڈیوز کرنے میں مدد کرتا ہے اور ای آئی ٹرانسپارمر کے کمپیر میں اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا خاص بات یہ ہے کہ یہ لیس ایڈی کررنٹ پروڈیوز کرتا ہے اور وہیں ای آئی ٹرانسپارمر کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ ایڈی کررنٹ پروڈیوز کرتا ہے جس سے وہ کچھ سمیے بعد ہیٹ ہونے لگتا ہے تو دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آگے ٹرانسپارمر کا زیادہ ڈیمانڈ کیوں ہے تو چلی اب اس کے منفیکشن پروسس کو دیکھتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے کاپر وائر کو بنائے جاتا ہے اس کے لئے ویسٹ وائر کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹنگ کر کے ایک خاص طرح کے مسین میں ڈالتے ہیں جہاں یہ مسین وائر کبر پر اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ پوائنٹ تک کٹنگ کرتی ہے اور ورکر دوارہ انہیں چھل کر کاپر وائر کو نکالیا جاتا ہے پھر انہیں کرسنگ مسین سے چھوڑا بنا کر دوسرے مسین میں بھیجتے ہیں جہاں یہ مسین کوپر کو مین پاوڈر بناتا ہے پھر ان کوپر پاوڈر کو بھٹی میں ڈال کر لیکوڈ بناتے ہیں جہاں انہیں مولڈ میں ڈال کر ایک خاص رکھ کا سیپ دیا جاتا ہے اور کچھ سمیہ بعد جب یہ مولڈ کا سیپ لے لیتے ہیں تو انہیں باہر نکال کر کمپریسر مسین میں بھیجا جاتا ہے دوستو آپ کو دکھ رہا ہوگا کیسے یہ مسین ایلمونیوم راڈ کو پریس کر کے وائر میں بدل رہا ہے دوستو اس مسین میں ہیٹل لگا ہوتا ہے جو ایلمونیوم راڈ کو گرم کر کے پتلے راستے سے نکال کر وائر کا سیپ دیتا ہے اب اس وائر کے اوپر واتر ڈال کر کول کرتے ہیں اور بہت سارے رولر سے پاس کر کے ایک بندل میں لپیٹ لیا جاتا ہے اب باریاتی یہ آئرن کور کو بنانے کی جس کے لیے اسٹیل بندل کو دوسرے فیکٹے سے منگا کر پتلے پٹی کے اکار میں کٹنگ کر کے پیٹتے ہیں پھر اسے رولر مسین پر لپیٹ کر اسٹیل سیٹ کا موٹا لیئر تیار کرتے ہیں جس کے ڈائی میٹر کو میجر کر کے انتیم چھوڑ پر ویلڈنگ کیا جاتا ہے اور لاشٹ میں کٹنگ کر کے مسین سے نکال کر اسٹیل سیٹ کو پیٹ کر ارنج کرتے ہیں پھر اسے ایک اسٹین پر رکھ کر جروری جگہوں پر ویلڈنگ کرتے ہیں اب ان ایک باکس میں ڈال کر دوسرے جگہ پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے جہاں انہیں ایک ہیٹر مسین میں ڈال کر ہیٹ کرتے ہیں جس سے ان کا اینرڈی ٹرانسفر ایفیسینسی بڑھ جاتا ہے اب ہیٹر کے کیپ کو اپن کر کے آئرن کور کو باہر نکالتے ہیں اور انہیں دوسرے چیمبر میں ڈال کر بیکنگ پروسس کرتے ہیں جسے کرنے سے کور اور مجبوط ہو جاتا ہے اب انہیں باہر نکال کر ٹیسٹنگ پروسس کیا جاتا ہے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کور وائنڈنگ کے قابل ہے یا نہیں پھر ٹیسٹنگ پروسس ہو جانے کے بعد کور کے اوپر انسلیٹر لگا کر کور وائر کی وائنڈنگ کرتے ہیں اب اس پر وائر کو اٹیچ کر کے ٹیپ لگاتے ہیں جس سے یہ کچھ چیز پرکار دکھنے لگتا ہے پھر ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اسے کرنٹ سے جوڑ کر میٹر ریڈنگ چیک کرتے ہیں اب اس پر سیکنڈری کوئل کی وائنڈنگ کرنے کے لیے کور کو وائنڈنگ مسیٹ میں ڈالتے ہیں پھر ہیسٹنگ کے ساتھ سسٹم کو سٹ کر کے مسیٹ میں کاپر وائر لگاتے ہیں فائنلی مسین کو سٹیٹ کر کے سیکنڈری کوئل کی differentiate کرتے ہیں پھر بلیک ٹیپ چپکا کر ک acompan کے ساتھ میں ٹرانسپائرینٹ انسلیتر چپکا کرتے ہیں اور اس سے ٹیسٹنگ پروسس کر کے آگے بھیجھتے ہیں اب ٹرانسپارمر کے 프� sowائر وائر اور سیکنڈری کوئل پر وائر لگا کر سولڈنگ کرنے والے لیکوڈ میں ڈوباتے ہیں پھر اس کے ایکسٹا وائر کو کٹنگ کر کے وائر کے جوائنٹ کو ارینج کرتے ہیں اور ٹیپ چپکا کر دوسرے مسئل میں ڈالا جاتا ہے جہاں بلیک ٹیپ کا لیئر چڑھاتے ہیں اور سیپریٹر کے اوپر رکھ کر ان میں بلیک آئل کو ڈالتے ہیں اور لاشٹ میں اس پر برینٹ کا کور لگا کر ٹرانسفارمر کو پوری طرح تیار کر لیتے ہیں اب نمبر دوسرے پر آتا ہے مینی ٹرانسفارمر میکنگ پروسیس دوستو یہ وہی ٹرانسفارمر ہے جو ہم اپنے بچپن میں خراب اپلینس سے نکالتے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ آگر اس کے اندر کیا ہے تو چلی دوستو آج ہم اس کے انٹرنل چیزوں کو سمجھتے ہیں تو چلی دوستو آج ہم اس کے اندر کی باتیں کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے منفیکٹرنگ پروسیس کو بھی دیکھتے ہیں تو اسے بنانے کا سب پر شٹارٹ ہوتا ہے اس کے پلاسٹک باڈی کو مولڈنگ مزین دورہ بنانے سے پھر ان باڈی کو کٹنگ کر کے دونوں پیس کو جھوڑتے ہیں اور ایکشرا پٹ نکال کر اس ٹرے میں رکھتے ہیں پھر ان پلاسٹک باڈی کو وائنڈنگ مزین میں ڈال کر اس پر کوپر کی وائنڈنگ کرتے ہیں اب انہیں مزین سے نکال کر اس پر انسولیٹر کو لگاتے ہیں پھر سیکنڈری کوئل کی وائنڈنگ کر کے اس پر یلو ٹیپ چپکا کر وائر کو کٹ کرتے ہیں اب اس وائر پر پلاسٹر اسٹرول لگا کر ایک جگہ پر ایڈجسٹ کرتے ہیں اور لاشٹ میں ایک بار اور یلو ٹیپ لگا کر ٹرانسفارمر کو پوری طرح تیار کر لیتے ہیں اور لاشٹ میں ٹیسٹنگ پروسس پاس کر کے انہیں بڑی بڑی فیکٹیویں میں بھیج دی جاتا ہے تو دوستو آپ کو اس ویڈیو میں کون سا مومنٹ سب سے اچھا لگا کمنٹ کر کر جدو بتائیں اور اب اگلا ٹاپک کس پر چاہتے ہو یہ بھی کمنٹ جلیب کریں